آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایکسپلین کریں گے ایک رومانچ ڈراما مووی تن آور کو اس مووی کو 1992 میں ریلیز کیا گیا تھا یہ مووی بہت سے ایڈل سین سے بھاری ہوئی ہے اس لئے یہ مووی کافی دیشوں میں بین بھی ہے اگر آپ کی ایج 18 سال سے اوپر کی ہے تب ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں نہیں تو آپ اس ویڈیو کو لیو بھی کر سکتے ہیں تو چلیے مووی کو شروع کرتے ہیں مووی کی اسٹارٹنگ میں ہم جین نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی 15 سال کی ہے جین بورٹ کی مدد سے اپنے گاؤں باپس جاتی ہے کیونکہ اس کے سکول کی بوکشن چل رہے تھے اسی گاؤں میں اس کی فیملی رہتی تھی اور اسی گاؤں میں جین کی سکول کی ٹیچر ہیں جین کے دو بھائی ہیں جن میں سے ایک سیدھا ہوتا ہے اور دوسرا بگڑا ہوا اب جین بوکشن ختم کر کے اپنے سکول بورٹ سے جا رہی ہوتی ہے اس بورٹ پر ایک امیر بیجنسمن بھی ہوتا ہے جس کا نام ٹونی ہے اسی بیچ ٹونی جین سے باتیں کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی سائیوان کی طرف جا رہا ہے کیونکہ جین کو بھی اسی جگہ جانا تھا اس لئے ٹونی جین کو اس سکول کی طرف چھوڑنے کی بات کرتا ہے اب ٹونی جین کو گاڑی میں لے کر اسکول کی طرف بڑھنے لگتا ہے جین ٹونی کو بتاتی ہے کہ وہ 17 سال کی ہے لیکن وہ یہاں پر ڈیوڈ بولتی ہے جبکہ وہ بس پندر سال کی ہے وہ دونے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اسی بیچ ٹونی جین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کیونکہ ٹونی کو جین پسند آنے لگی تھی اس کے بعد ٹونی جین کو اس کے ہسٹل ڈروپ کر دیتا ہے اگلے دن جین اسکول کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ اسے راستے میں ٹونی کی کار دیکھتی ہے ٹونی جین کو دیکھ رہا تھا جین سمجھ جاتی ہے کہ ٹونی اس سے پیار کرنے لگا ہے اس کے بعد جین ٹونی کے کار کے پاس آتی ہے اور کار کسی سے پر کس کر کے اسکول کی طرف چلی جاتی ہے اگلے دن ٹونی پھر وہاں آتا ہے جین ٹونی کے کار میں بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد ٹونی اسے ایک روم میں لے کر جاتا ہے اس روم میں جا کر یہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز آنے لگتے ہیں لیکن ٹونی جین سے گھبرا رہا تھا کیونکہ جین ابھی انڈریز تھی لیکن جین بھی اسے باتیں جانتی تھی پھر ٹونی اور جین دونوں پلنگ توڑنے لگتے ہیں اسی بیچ جین ٹونی کو بتاتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر ایک رائٹر بننا چاہتی ہے پلنگ توڑنے کے بعد جین ٹونی کو اپنی گھر کی فائنانسیئر پروبلم کے بارے میں بھی بتاتی ہے ان دونوں کا ملنا چلنا پلنگ توڑنا چلتا رہتا ہے ایک بار ٹونی اور جین ڈینر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ٹونی جین کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے سادھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک چائنیز ہے اور وہ ایک چائنیز لڑکی صحیح سادھی کر سکتا ہے جین ٹونی کی بات پر کوئی ریکشن نہیں دیتی اور گھر جا کر سیڈ فیل کرنے لگتی ہے کیونکہ اب جین بھی ٹونی سے پیار کرنے لگی تھی اس بات کو جاننے کے بعد بھی جین ٹونی کے ساتھ پلنگ توڑتی رہتی ہے ایسا کرتے کرتے کئی دن بھی جاتے ہیں اب جین کے لیے ٹونی کا پیار اور بھی بڑھنے لگتا ہے ایک بار پھر سے جین ٹونی کے لیے گاؤں آتی ہے تب ٹونی اسے چھوڑنے کے لیے آتا ہے جین کی ماں ٹونی کو دیکھ لیتی ہے کچھ دن پہلے جین کی ماں کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں جین تین ایسے ہسٹلز میں نہیں تھی وہ اس لیٹر کو جین کو دکھاتی ہے جین کی ماں جین اور ٹونی کے فیر کا سکرہ ہی ہوتی ہے وہ جین سے ٹونی کے بارے پوچھتی ہے جس پہ جین اسے بتاتی ہے کہ ٹونی وہ اس کا ایک دوست ہے اور وہ بہت امیر آدمی ہے جین کی باتیں سن کر جین کی ماں کو لائلہ چاہ جاتا ہے اور وہ جین سے کہتی ہے کہ تمہیں ٹونی سے کچھ پیسے مانگنے ہوں گے کیونکہ ہمارے گھر کی فائنینسل پرولم ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد جین اور ٹونی کی فیملی ہوتل میں ایک ڈینر کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ٹونی ان لوگوں کو اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے لیکن جین کی فیملی ٹونی کی باتوں کو اینور کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلی بار ہوتل میں کچھا کھانا کھا رہے تھے وہاں پر ٹونی کو جین کی فیملی پر بہت گصہ آتا ہے یہاں پر ٹونی سمجھ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف پیسو کی فکر ہے دینر کے بعد ٹونی جین کو پھر سے روم میں لے جاتا ہے اور وائلنٹ ہو کر جین کے ساتھ سیکس کرتا ہے سیکس کرنے کے بعد جین ٹونی سے کچھ پیسے مانگتی ہے ٹونی جین کو پیسے دے دیتا ہے لیکن جب یہ بات جین کی ماں کو پتا چلتی ہے تو وہ اسے ڈاٹنے کی بجائے اس سے اور یہ کام کرنے کی کہتی ہے کیونکہ اسے ایسا کرنے پر پیسے مل رہے تھے کچھ دنی بیٹھ جاتے ہیں اب جین کو اپنے آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے فرانس جانا تھا جین یہ بات ٹونی کو بتاتی ہے جس پر ٹونی جین کو اپنی ماں کی انگوٹھی دے دیتا ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ ٹونی جین سے کتنا پیار کرتا ہے اس کے بعد ٹونی اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور جین سے سادھی کرنے کو کہتا ہے لیکن ٹونی کے پتا منہ کر دیتے ہیں یہ بات ٹونی جین کو بتاتا ہے لیکن جین ٹونی سے کہتی ہے کہ وہ اسے پیار نہیں کرتی اب جین گھر پر آ جاتی ہے جین کے ہاتھ میں ٹونی کی رنگ تھی جس پر اس کا بھائی بڑھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ٹونی کے ساتھ ہوئی تھی اس پر جین کی گھر میں لڑائی ہونے لگتی ہے کچھ دن بعد ٹونی ایک چینیز لڑکی سے سادھی کر لیتا ہے جین ٹونی کی سادھی کو دیکھ رہی تھی اس کے بعد جین فرانس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے جانے کے لیے وہ سپ میں چڑتی ہے تاہی وہاں جین کو ٹونی کی کار دیکھتی ہے جین سمجھ جاتی کہ ٹونی بھی وہاں پر ہے اب سپ فرانس کے لیے چلی جاتی ہے فرانس میں آنے کے بعد جین ٹونی کی یاد میں بہت روتی ہے کچھ سالوں بعد جین ایک رائٹر بن جاتی ہے تب ہی اسے ٹونی کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں ٹونی کہتا ہے کہ وہ صرف اسی سے پیار کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی میں پس محبت ہو جاتی ہے آئی اوپ گائز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایسی ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینک یو